دعاو مخل عبادت اسلام بڑا عظیم اس نے جو لقشہ کھیچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے انائے صغیر یہ ایگو میرا میری انہ میری خدیر انائے صغیر انائے کبیر کے بوبرو انائے کبیر اللہ اننی اناللہ لا الہ الا انہ یہ انہ انائے کبیر اللہ کی انہ وہ عظیم انہ اور یہ چھوٹی سی محدود سی انہ تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اقبال نے پتہ نہیں کس چکا کس کیفیت میں ڈھوک کر یہ شرکہ ہے اے اللہ تو تو ایک ایسے سبندر کے مانند ہے جس کا کنارہ ہی نہیں اب میں چھوٹی سی ایک بانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں آپ جو ہوں چھوٹی سی آپ کیا شکل ہیں یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جانا دریائے سندھ کا پانی جب خمندر میں گر جاتا تو خمندر ہی بن جاتا اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کرتے ہیں میری وجود کو بھی اتنی گشن لے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے اب یہ کیا اس نے سمجھا کیا کہا لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صلی لیکن نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا قادیلِ ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہا گیا کہ صلاة المعراج المومنی جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعیتا ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدن السراط المسطعیہ کا نعبد وی اگر ہم واقعیتا ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قلموں میں رکھ دیا ہے یہ ہے نماز اب جو گفتبو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے اصلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درمیے لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دمی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے ہاتھ ہو چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گئے آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بے دار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج شناؤں گا سورہ فاتحہ کے ذکر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیلا لیا اب یہ توجہ توجہ وجہ اگر یہ تو یہ ہے شہرہ کو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی وہ سوئی پڑی وہ اسے پتہ کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا سواب ہو جائے گا اور فرض کی ادائیگی کا سواب بھی جائے گا لیکن وہ اصل نماز کو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي خَرِی اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائیں حیاتِ تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں دب آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریم کیوں اُجیب و دعوت الدع اِذَا دِعَان یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارنے اِذَا دَعَان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے دیئر اینڈ ڈن دیئر ایور آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو لَذِنَا يَسْبُرُونَ اللَّهَ قِيَامُمَا قُعُدِلْ وَعَلَاجُمُونَ ہا ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی اللہ منامِ عرفات میں خاص طور پر جبلِ رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصبر پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی ٹوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی بٹھی گرم کرو ان کی چاپلوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپوائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئے سماعے دنیا تک ہم ندول فرما لیتے ہیں دوبارہ لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ فَوْغْفِرَلَا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حَلْ مِنْ سَائِلِنْ فَأَوْتِيَهُوْ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری اتنے توجہ نہیں ہے اگر ہماری اتنے متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لئے یہ دربان جو ہے فیرانِ قلیصہ کو قلیصہ سے اٹھا دوں کیوں خالق و مخنوق میں حائل رہے پر دے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لئے کسی واسطے کی کسی وسینے کی کوئی حاجت نہیں جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہونے ہاں ایک شرط ہے فَلْ يَسْتَجِبُواْ لِي چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں میرے احکام کو تسلیم کریں میرے فرامین کانسل سے کھول کر سنیں مجھ سے عمل کریں فَلْ يَسْتَجِبُواْ لِي یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو سنی انسنی کر دو یہ نہیں ہوگا یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کے لئے جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے بھی لفظ تواب ہے وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ مطلع دے گا تم اللہ کو یاد کرو فَسْقُرُونِي أَسْقُرْكُمْ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اگر تمہاری مدد کرے گا یہ ہے دو تر سبعہ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرو عجیب و دعوت بندہ عزادہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا جب اور جہاں وہ مجھے پکار لیں لیکن لازم ہے فَلْيَسْتَجِبُ وہ بھی نیرا کہنا مانے میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کریں وَلْيُوْمِنُوا بِ اور مجھ پر ایمان پختار ہے ملتourse ملتائی موسیقی